بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و صلی اللہ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایر کے وہ سٹوڈینٹ جس کی سیکنڈ لائنگویج اردو ہے ان کی آسانی اور سہولت کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں اگر یہ ویڈیوز سے تیاری کی جائے اگزام کی تو انشاءاللہ ہر اگزام میں ہنڈرینڈ مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ بورڈ آف آندھرا پردیش کا ہے یہ آندھرا پردیش کے بورڈ کا ہے یہ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج بٹ نمبر سیون اور سارے ویڈیوز کی لنک سارے بٹس کے ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے محاصل پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بٹ نمبر سیون زیل میں سے کسی دو سوالات کے مختصر جواب لکھئے یہ سکس مارکس کی بٹ ہے یہ بارش جو نظم ہے اس نظم کے سوالات ہے اور اس کے جوابات بھی زفر علی خان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی زفر علی خان انیس جنوری اٹھارہ سو تریٹسر ایسویں کو سیال کورٹ پنجاب میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو زفر علی خان کو جیل کیوں جانا پڑا جواب انگریز حکومت کے خلاف بے باگ تکریریں کرنے اور لکھنے کی وجہ سے زفر علی خان کو جیل جانا پڑا سوال نمبر تین زفر علی خان نے کون سا اخبار نکالا تھا اور اس میں کیسے مضامین شائع ہوتے تھے زفر علی خان نے زمیندار نامی اخبار نکالا تھا اس میں سیاست، مذہب، معاشرت، تہذیب، تاریخ وغیرہ پر مضامین شائع ہوتے تھے اس کے بعد اور ایک لیسن ہے اور ایک سبق ہے جس کا نام ہے گلزار وطن اس میں ایک سوال ہے یہ بھی سوالات اس بٹ میں، یعنی بٹ نمبر سیون میں آ سکتے ہیں سوال نمبر ایک سرور جہاں آبادی کی نظموں کے مجموعوں کے بارے میں بتائیے سرور جہاں آبادی کی شائعری کے دو مجموعے شائع ہوئے خانے سرور میں صرف نظمے ہیں جبکہ جامع سرور میں غزلیں ہیں سوال نمبر دو کنج دل کش کے معنی کیا ہے؟ اس سے شائع نے کیا مراد لیا ہے؟ کنج دل کش سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے شائع ہندوستان کو ایک خوبصورت گلدستہ بنانا چاہتا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ پھولوں کی طرح خوش رہیں اس کے بعد اور ایک لسن ہے جس کا نام ہے اجنبی اس میں پہلا شعر اخترال ایمان کے شعری مجموعے کے نام بتائیے جواب اخترال ایمان کی نظموں کا پہلا مجموعہ گرداب کے نام سے شائع ہوا انیس سو انچاس میں سبرنگ کے نام سے مضمون منظوم تنزیہ ڈراما شائع کیا نظموں کا دوسرا مجموعہ تاریخ سیارے کے نام سے انیس سو چھےالیس عیسوی میں شائع کیا ان کی شائعری کے دیگر مجموعے آپ جو یادیں بہت لمحات نیا رنگ زمین اور کلیات کلیات سرور ہیں یہ کتابوں کے نام ہیں ان کے مجموعوں کے نام ہیں یا آپ پھر ایک مرتبہ کتاب سے بھی اس کو اپنے درست کہلیں سوال نمبر دو اخترال ایمان نے کس کی جانب اجنبی کا خیال ظاہر کیا ہے اخترال ایمان نے اپنے شاندار ماضی اور زندگی زندگی سے دور خوشیوں کو اجنبی قرار دیا ہے اور اس جانب نظم میں اشارہ بھی کیا ہے تو یہ تھی بیٹ نمبر سیون جس میں یہ سوالات آئیں گے ان لیسن میں سے جن کے آپ کو جوابات لکھنا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ سوالات چھوڑ گئے ہو تینی لیسن کے ہیں اور تین غزل بھی ہے شاید اس میں سے بھی مختصر سوالات آ سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں چمد میں آ میں نے صرف یہ سمجھا کہ ان تین لیسن میں سے ہی جو مختصر سوالات ہیں وہی اس بیٹ میں آئیں گے انشاءاللہ انہی میں سے سوالات آئیں گے آپ اچھی طرح تیاری کریں انشاءاللہ پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ